دیکھیں میں نے کہا نا کھٹا پیر پنچال کے لوگوں کے لئے اور خاص کا میری نشارہ کانچونسی کے لوگوں کے لئے ایک بہت فقدر کی بات ہے ہمارا کھٹا پیر پنچال میں اپنے کھٹا پیر پنچال کی لوگوں کی طرف سے اور نشارہ کانچونسی کے طرف سے میں اپنے لیڈر ڈاکٹر فارق عبداللہ صاحب اور عمر عبداللہ صاحب کا میں پر لفظ نہیں ہے کہ میں شکریہ کیسے آدھا کروں کیونکہ وہ بڑا عودہ ہوں نے دیا ہے جس خطہ پیر پر جال کے اندر ایک منشٹری لینے کے لئے بڑا مشکل ہو جاتا تھا آج وہاں ڈیپٹی چیم منشٹر دیا ہے اور جمعوں کے لئے بھی یہ فقر کی بات ہے جو لوگ باتیں کرتے تھے کہ جمعوں کا چیم منشٹر انہوں نے چاہیے عمر صاحب نے دکھا دیا بھئیہ کہ ہم نیشن کانفرس کو جماعت ہے جس نے دونوں خطوں کو ہمیشہ پہلے تو تیسرا خطہ بھی ہمارے ساتھ ہوتا تھا لیکن یہ دونوں خطوں کو ہمیشہ ساتھ لے کے چلی ہے اور آج بھی انہوں نے ثابت کیا جب یہ فیصلہ مجھے ڈیپٹی چیم منشٹر بنایا انہوں نے ثابت کیا کہ آج بھی ہمارے لئے جمعوں بھی اتنا اہم ہے جتنا ہمارے لئے کشمیر ہیں تو اس لئے یہ وہ لیڈرشپ ہے جس لیڈرشن میں بنا جات بنا برادری بنا مذہب بنا فرقہ پستی کہ انہوں نے ہمیشہ فیصلے لئے ہیں لیکن جو بات یہاں چیم منشٹر کی کرتے ہیں ان کو کہیے بھئیہ پہلے جمعوں کا گورنر تو لگا لیجئے جمعوں کا ال جی تو لگا لیجئے پھر دوسروں کو ڈکٹیٹ دیجئے پھر دوسروں کو باتیں سمجھئے پہلے یہاں پہ سٹیٹ کی اب یوٹی ہے تو کتما چیلنجنگ گرے گا دیکھیں چیلنجنگ کچھ نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا ہونروری ہوم منشٹر صاحب نے پارلیمنٹ میں کہا تھا خود کھا تھا کھڑے ہوکے کہ میں جمعوں کشمیر کی جمین ہیں اور جمعوں کشمیر کے روجگار بار کے لوگوں کو نہیں لینے دیں گے وہ جمعوں کشمیر کے لوگوں کا حصہ لے گا اس کو کوئی دوسرا نہیں لینے نہیں دیں گے اور دوسرا اسی ہاؤس میں اسی دن انہوں نے کہا تھا کہ ہم جلدی سے جلدی جمعوں کشمیر کو سٹیٹ بابت دیں گے آج ہم جو چن کے آئے ہیں ہمیں کوئی نومنیٹڈ ایم ایل ای نہیں ہیں جب نومنیٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے ہمیں لوگوں نے چنا ہوا ہے اور امید کرتے ہیں کہ ہم موڈی صاحب ان لوگوں کا جو فیصلہ انہوں نے لیا ہے نیشن کانفرس کی سرکار بنائی ہے اس فیصلے کو مانیں گے اس ڈیموکریسی کو مانیں گے اور اس ڈیموکریسی کو مجبوط کریں گے اور جلدی سے جلدی یہاں سٹیٹ دیں گے لیکن نومر صاحب نے کہا ہے کہ 37 سے اس گورنمنٹ سے بات نہیں کر سکتے میں نے آپ کو کہا کہ خود ہومنیٹر صاحب نے کہا ہے کہ ہم نہ یہاں کی جمینیں لینے دیں گے نہ یہاں کے روجگار دوسرے لوگوں کو لینے دیں گے اس کا مطلب کیا ہوا اگر ہمارچل کو سپیشل سٹیٹس ہو سکتا ہے تو وائی نوٹ جمہو کشمیر اگر بیہار والے آئی سپیشل سٹیٹس مہنگ رہے ہیں تو جمہو کشمیر کے پاس تو کل ہی تھا تو اس لیے اس میں کوئی نئی چیز ہم نہیں کر رہے ہیں یہی سرکار خود لوگوں کو دے رہی ہے تو لہٰذا ہم تبقہ عمر صاحب نے جو کہا ٹھیک کہا اور وہ ہمارے لیڈر ہیں اسی میں ہم بھی سٹیٹھوڑ کا پٹکولر ٹائم ہے کتنے امید رکھیں گے میں نے کہا کہ سرکار بن گی ہے آج اوٹھ لے گی ہے اب فیصلہ دیلی والوں نے کرنا کیونکہ ان کا وعدہ ہے اب دیتے ہیں وہ کتنا وعدہ نماتے ہیں آمی واریورٹیز کیا رہیں گے ہماری پریورٹیز تو آپ کو سب کو پتا ہے کہ آج ان دس سالوں میں جو ایک گیپ آیا ہے لوگوں کے سرکار لوگوں سے عام لوگوں سے دور ہو گئی ہے اس گیپ کو کہیں نہ کہیں بانٹنا پڑے گا اس گیپ کو کم کرنا پڑے گا اس کے بعد بچوں کا روجگار کا مسئلہ ہے یہاں بجلی کا مسئلہ ہے یہاں پانی کا مسئلہ ہے یہاں ہسپیٹروں کا مسئلہ ہے یہاں سکولوں کا مسئلہ ہے یہاں ٹوریزم کا مسئلہ ہے کافی سارے مسئلے ہیں جو یہاں جمہو کشمیر میں جمہو کشمیر میں مسئلے ہیں ان مسئلوں کو کہیں نہ کہیں نیشن کانفس نے حل کرنا اور سب سے بڑا مسئلہ جو جمہو کا ہے کیونکہ جمہو جو ہمارا دروار موک تھا یہ مہاراجہ کا دیا ہوا تھا کسی پارٹی نے نہیں دی تھا اور مہاراجہ کے فیصلے کو ہی نیشن کانفس نے آگے چلایا تھا تو اس لیے جو دروار موک ہے ہمارا کیونکہ ہمارے دروار بند ہونے سے جمہو کی کانوی کو بڑا فرق پڑھائے اور ہم جلدی سے جلدی کو کوشش کریں گے کہ دروار موک دوارا چالو ہو کیونکہ جمہو کے کانوی کو جندہ رکھنا ہے جمہو کے بپاریوں کو جندہ رکھنا ہے جمہو کے ہوتنوں کو جندہ رکھنا ہے